جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب جانل اکٹر ایم ایمہ جلالی تو قربانی نزدیک ہے تقریباً آج سے چالیس دن رہ گئے ہیں اور اپنے جانوروں کو موٹا کرنے کے لیے فارمر دن رات منت کر رہا ہے لیکن اس کو اس طرح کی کوئی خوراک نہیں مل رہی اس کو ایک ونڈا جو مناسب ہے جس میں بربور گزائیت ہو جو مکمل جانوروں کی خوراک ہو اس کو نہیں مل رہی وہ دن رات منت کرنے کے باوجود بھی ان کے جو جانور ہیں اتنا اتنا زیادہ ویٹ جو وزن ہے وہ ا نہیں بڑھا رہے ان میں چمک نہیں آ رہے ان کو ان کا پیٹ جو ہے وہ بارنی را فارمر خوراک دینے کے باوجود بھی اس کے جانور ہیں وہ کمزور ہیں لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسا ونڈا تیار کر کے دکھائیں گے جس میں تمام غزائیت موجود ہے بربور ہے اور بکروں کے لیے فیدہ مند ہے وہ تقریباً اتنا مہنگا بھی نہیں ہے سستہ ہے اور وہ تمام چیزیں جو آپ کو عام مارکیٹ سے عام بزار سے اویلیبل ہوں گی مل جائیں گی اسانی سے آپ درکار ہوں گی اور جو جانور ہیں جو بکرے ہیں یا بڑے جانور ہیں خاص طور پر جو بکرے ہیں ان کے لیے اتنا بہترین ریزالٹ ہے اس کا کہ آپ کی سوچ ہے وہ تقریباً اگر اس کو آپ آج سے شروع کر لیں گے تو وہ ایک دو دن کے بعد اس کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اتنی حد تک ان کا ویٹ بڑھے گا وزن بڑھے گا ایک دن میں وہ ایک کلو وزن بڑھائیں گے اور آپ کی جو محنت ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی جو آپ ان کا خرچ کی ہے جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ آپ کے قرمانی منڈی میں جب آپ اپنے جانور لے جائیں گے یا اپنے فارم پر ہی آپ اپنے جانور سیل کریں گے تو وپاری جب آئے گا تو آپ کے جانور خوشی خوشی لے جائے گا اور آپ کو پرافٹ ہی حاصل ہوگا تو وہ تین چار چیزیں ہم ایڈ کریں گے اس میں تمام چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آئے اور اپنے جانور کو آج سے ہی شروع کر لیں یہ وندہ بہت زیادہ بہت بہترین ہے مناسب ریٹ ہے اور اس میں تمام چیزیں شامل ہیں جو بکروں کی وزن بڑھانے میں معاون ہے بہترین رزالت ہے تو وہ آئیں آج ہم آپ کو بتایتے ہیں کہ وہ کون کونسی چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے اپنے جانور کو آپ دینوں میں موٹا کر سکتے ہیں آپ نے نوٹ کرنا ہے کتنا وزن ہوگا اور ایک بکرے کی کتنی خوراک آپ اس کو دے سکتے ہیں تقریباً یہ تمام چیزیں جو یہ آپ کو محسوس ہو رہی ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں اور ان کا وزن آپ نے ہما وزن لینا ہے تقریباً سو گرام آپ نے لینا ہے تو ہمارے یہ چھیں بکرے ہیں جو ان کو ہم یہ خوراک دیں گے ان کو فلائیں گے اور ڈیلی بیسز پر یہ خوراک ہم الحمدللہ دے رہے ہیں ان کو اور ان کا رزالت پر چیک کر لیں ان کی چمک کتنی بہتری ہیں ان کا پیٹ ان کی تمام جسامت قدو قدامت دیکھیں ان کا رنگ دیکھیں اور اتنے ہیلتھ ہی ہیں یہ تقریباً ہم نے پندرہ دن سے پہلے شروع کی ہوئی ہے لیکن ان کا آپ رزالت دیکھیں یہ بکرہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اس کی قدو قدامت اس کا وزن یہ تمام چیزیں آپ نوٹ کر لیں اگر آپ اپنے جانور کو یہ کھلائیں گے تو آپ کے جانور پر اتنے موٹے ہو جائیں گے اور وہ خوش نظر آئیں گے تو آپ جو وپاری ہے جو خریدار ہے کربانی کے لیے جس نے جانور خریدار ہے تو آپ بھی اپنے جانور کو یہ فارمولا استعمال کروائیں یہ فارمولا آپ استعمال کروائیں گے تو آپ کے جانور بھی انہی جانوروں کی طرح موٹی ہوں گے چمکیں گے خوبصورت لگیں گے اور گوشت اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اتنے کام وقفے میں اور کام عرصے میں اور کام خرچ میں اتنے زیادہ جو وزن ہمارے بکروں کا بڑھ گیا ہے سب سے پہلے یہ چھے بکری ہیں تو ہم نے آپ کے پاس جتنے بکری ہیں ان کو آپ نے ملٹیپلائی کر ل یا ایک سو گرام مطلق ایک سو گرام لینا عدہ پاو آپ نے یہ تمام چیزیں لینی ہیں یہ تقریباً 600 گرام یہ کھل بنولا ہے یہ آپ نے لے لینی ہیں چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں کر لینی ہیں اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اس اب گولی ہے اس کا وزن بھی تقریباً 600 گرام ہے کیونکہ ہمارے چھے بکری ہیں تو یہ صور گرام ہم نے ایک بکرے کو خوراک دینی ہے اس کا وزن بھی تقریباً اور جو آپ نے چیزیں لینی ہیں اس کی کوالٹیز اچھی ہونی چاہیے ہیں وہ بہترین ہونی چاہیے وہ ناکس قسم کی نہیں ہونی چاہیے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے یہ دیکھ لیں کہ اس کی کوالٹی کتنی بہترین ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے اور جو خال بنولا ہے اس کی کوالٹی بھی آپ دیکھ لیں یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لینے تاکہ جو آپ کا جانور ہے وہ آرام سے اور شوق سے کھائے یہ 600 گرام خال بنولا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ سب گول گولی ہے وہ آپ نے مکس کر لینی ہے اس میں اس کے ساتھ آپ نے جو گندم ہے گندم کا سیدان ہے آپ کو گورنمنٹ کی ناکس پلیسی کی وجہ سے جو گندم کا ریٹ وہ کم ہے تو آپ کو مجھے مل جائے گی تو یہ بھی آپ نے 600 گرام ہی لینی ہے اس کی کوالٹی کا بھی آپ نے خاص کیا رکھنا تو یہ تمام چیزیں آپ نے مسٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ جو گتاوہ ہے یہ آپ نے تقریباً ایک چمچ پانچ دس گرام اپنے ایک بکرے کو ڈیلی بیسیز پر کھلانا ہے تو ہمارے جو چھے بکرے ہیں تو ہم نے یہ اس کے چھے چمچ اس میں ڈالنے مسٹ کرنے ہیں ایک ہو گیا دو تین چار پانچ اور چھے اور اس کے ساتھ آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ ونڈا لے لینا اس کا بھی وزن 600 گرام ہی ہونا چاہیے ہمارے وزن آپ نے لینا یہ تمام چیزیں آپ مکس کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے چوکر لینا چوکر کا وزن بھی اتنا ہی ہونا چاہیے 600 گرام 500 گرام آپ نے لینا ایک 100 گرام آپ نے ایک بکرے کو خوراک دینی ہے تو یہ اتنا بہترین یہ ونڈا بن جائے گا آپ کی سوچ ہے اس میں مکمل غزائیت ہے اور بکرے جو ہیں وہ اتنے زیادہ شوق سے کھائیں گے اور وہ یہ آپ نے ایک دن میں اپنے جانبوں کو خوراک دینی ہے اس کے ساتھ آپ خوشک چارہ دیں اور اس کے ساتھ جو سب چارہ وہ بھی اگر آپ کے مقدار کم ہے آپ کے پاس تو اس موسم میں سب چارے کی مقدار کم ہو جاتی ہے قلت ہو جاتی ہے تو آپ اپنے جانبوں کو اگر یہ خوراک دیں گے تو وہ پیٹ بھر جائے گا اور ان کو پیاس لگے گی اور وہ مزید سب چارہ کھائیں گے اور پھولیں گے تو یہ کافی زیادہ یہ تمام چیزیں آپ مکس کر لینے اچھے تیرا سے یہ تقریباً چھیں بکروں کی خوراک ہے تو یہ تمام چیزیں مکس کرنے کے بعد اس کا ریٹ جو ہے وہ آپ کو ایک سو تیس روپے پڑے گا گولی ہوگی چاوال گولی ہوگی گندم ہوگی خال بنولا ہوگیا گتاوہ ہوگیا چوکر ہوگی اور ونڈا ہوگیا تو یہ تمام چیزیں آپ اگر مکس کر لیں گے تو سو سو گرام لیں گے ان تمام چیزوں کی اگر آپ قیمت جمع کریں گے تو تقریباً ایک سو تیس روپے بنیں گی تو یہ آپ نے ایک دن میں اپنے جانوں کو کھلانی ہے کتنے زور سے یہ چارے کی طرح باغ رہے ہیں کہ ہمیں دیام کھائیں تو یہ ان کے یہ ریزالٹ دیکھیں کہ یہ کتنا ریزالٹ ہے بہترین ہے یہ بھی زور مار رہا ہے کہ مجھے پہ جانے دو یہ تمام چیزیں آپ نے نوٹ کال لینی ہے اور اپنے بکروں کو کھلانی ہے تو اس ماشاءاللہ آپ کے بکرے بھی اسی طرح چمکیں گے جو اس طرح یہ ان کے بزن دیکھ لیں تو ماشاءاللہ تو آپ نے بھی اپنے بکروں کو یہ کھلانی ہے لازمی اور کوشی کرنی ہے کہ ڈیلی بست پر کھلانے ہیں ان کو تاکہ وہ آپ کے جانور موٹے ہوں اور آپ کو پروفٹ زیادہ ہو